ایک مردمہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام بھی موجود ہے ایک بھوکے صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے اپنی بھوک کی شکایت کی اپنی پریشانی کی شکایت کی سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تو عمد کے بارے میں رحمت تھا نے بھائی آپ تو رحمت اللہ علیہ وآلہمین تھے اومد کی تحلیف کیسے پرداشت کر سکتے تھے اومد کا دکھ کیسے پرداشت کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شکر کو اپنے گھر کی طرف بیجا ہمارے نبی کی مختلف بیویا تھی اپنے گھروں کی طرف بیجا کہ کہیں سے کچھ کھانے کا مل جائے اور یہ بھوکے صاحبی کا پیڑ بڑھ جائے کہیں سے کچھ کھانے کا مل جائے اور ہی بھوکے صاحبی کا پیٹ بڑھ جائے میرے پیارے دوستوں وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا وہ تو آیا اور ہمارے نبی سے آتا کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ کے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ شہدشائی کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے تمام کائنات کے سردار کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آج آقا دو جا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے گنے گار امدی کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا پھر بھی ہم نے اللہ کی کتنی ناقدری کی ہیں اللہ کی کتنی ناشغری کی ہیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو بتا چلا کہ میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہمارے نبی نے صحابہ اکرام کے درگیائے میں اعلان کر دیا کیا اعلان کیا آج کون اس صحابی کو کھانا کھلائے گا کون رات کی اس کی مہمان نوازی کرے گا کون رات کو اس کو کھانا کھلائے گا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا ایک انسانی صحابی کھڑے ہو گئے فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ بھوکے مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور میں کھانا کھلاؤں گا ان کے دل میں محبت تھی اللہ کے نبی نے ان کی زندگی ایسی بنائی تھی کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ وہ کسی کا خادر خوش نہیں ہوتے تھے اب وہ زمانہ آیا ہے کہ دوسروں کو کھلا کر خوش ہونے والے بن گئے سلکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے کہا کہ میں مہمان نوازی کروں گا بھوکے صحابی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے ہیں اور بی بی سے جا کر کہہ دیا کہ میں میرے معقوم حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو لے کر آیا ہوں صل اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے گھر میں جو بھی کھانا ہو پیش کر دینا کوئی کھانا چھوپا کے نہ رکھنا جتنا ہو سکے اب اس کی اچھے سے اچھی مہمان نوازی کریں گے وہ عورت بھی اللہ سے ڈرنے والی تھی ان کے دلوں میں بھی کھانا کا ڈر تھا ان کے دلوں میں بھی کھانا کا خوف تھا کہنے لگی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا کر رکھا ہے معصوم بچوں کے لیے کچھ کھانا موجود ہے ہمارے لیے بھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ صحابی کے دل میں محبت دیکھو سرکار دعالب صل اللہ علیہ وسلم کا عائش نہ دیکھو اور مہمان نوازی کا جذبہ دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کو آج بہلا کر سلاک ہوئے اور جب بچے سو جائے تو ہم کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور دھو چراغ دروس نہ کرنے کی نیر سے چراغ دروس نہ کرنے کے بہانے سے چراغ دروس نہ کرنے کے خلے سے چراغ کو اجا دینا ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم نہیں کھائیں گے مہمان کھائے گا ہم تو ایسا محسوس ہونے دیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں رات کو بچوں نے بھی فقہ فقہ میں رات گداری نیاں بیوی نے بھی فقہ فقہ میں رات گداری میرے پیارے دوستوں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ایسی بنائی تھی اسی پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نادر ہوئی اللہ فرماتے یہ وہ روگ ہے جو اگرچہ فقہ فقہ میں ہو پھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے دوزروں کو کھرا کر خوش ہوتے ہیں دوزروں پر جان نشابر کرتے ہیں دوزروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ہم تو ہمارے پاس وہ موجود ہوتے ہوئے کسی کو پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ بچے بھوکے سو رہے ہیں یہاں حال یہ ہے کہ خود میاں بی بھوکے سو رہے ہیں اور مہمان نوازی کا یہ احتمام ہے یہ زندگی کس نے بنائی سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے ایک صحابی تھے جن کا مسلسل روزے رکھنے کا احتمام تھا لیکن افتار میں کچھ ملتا نہیں تھا کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا ایک امسادی صحابی جن کا نام ہے حضرت ثابیت کیا نام ہے بھولو حضرت ثابیت رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ مسلسل روزے رکھنے والے صحابی کو کھانا کچھ نہیں ملتا ہے آج میں انہوں کو اپنے گھر پر کھلاؤں گا ان کی مہمان نوازی میں کروں گا وہ حضرت ثابیت رضی اللہ علیہ وسلم گھر پر آ گئے اور بی بی سے کہہ دیا کہ آج رات میں ایک مہمان کو لے کر آؤں گا اس مہمان کو ہم کھلائیں گے اس مہمان کا ہم پیٹ بھریں گے اور ایک بات یاد رکھو ہمارے گھر میں کھانا تو اتنا ہے نہیں کہ مہمان کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھا سکے ہم مہمان کو کھلائیں گے خند بھوکے رہیں گے تم چلاک دروس نہ کرنے کی بہانے سے چلاک کو بجا دینا دیئے کو بجا دینا ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے جب تک مہمان پیٹ بھر کر نکھا لے تب تک ہم کچھ نہیں کھائیں گے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ وہ مہمان کو لے کر آگئے وہ صاحبی جو کسلسل روزہ رکھ رہے تھے انہیں لے کر اپنے گھر پر آگئے بیوی نے ایسا ہی کیا کہ چھرات پجا دیا کھانا لے کر بیٹھ گئے اور کھانے میں شریف ہو گئے وہ صاحبی کھا رہے لیکن یہ میاں بیوی نہیں کھا رہے ہیں اس لئے کہ مہمان کو کھلانا ہے اب معاملہ تو یہ رات کا ہو گیا وہ صاحبی تو رات کو کھانا کھا کر روانہ ہو گئے اب صبح میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبی مدینہ میں تشریف لائے اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مسجد نبی میں تشریف لائے حضور کے پیچھے نماز پڑی نماز علا کرنے کے بعد وہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے حضور نے فرمایا اے ثابت تم نے جو مہمان کے ساتھ کل راست رو کیا ہے وہ پروردگار عالم کو بہت ہی پسند آیا ہے ہمارے نبی کو تو جبریل امین کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا آپ پر وہی آلاتی تھی کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے کیا مہمان نماز ہی کی ہے اللہ کو مہمان نماز ہی پسند آگئی ہے اللہ ہمارا بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں بھی ایسا محبت نصیب فرمائے اس لئے کہاں بہت شاہی میں بہت اچھی بات کرئی ہے وفائیثہ رو الفت کا ترانا یاد آتا ہے وفائیثہ رو الفت کا ترانا یاد آتا ہے صحابہ کا مقدس وہ زمانہ یاد آتا ہے صحابہ کا مقدس وہ زمانہ یاد آتا ہے بہت تھوڑے سکھانے پر بہت تھوڑے سکھانے پر ضیافت کیسے ہوتی ہے بہت تھوڑے سکھانے پر ضیافت کیسے ہوتی ہے صحابی کا دیا گر میں بجانا یاد آتا ہے صحابی کا دیا گر میں بجانا یاد آتا ہے ہمیں اس دور میں ایسا گرانا یاد آتا ہے صحابی کا مقدس وہ زمانہ یاد آتا ہے اللہ ہم سب کو سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اکرام کی سچی محبت نصیب فرمائے سرکار سے سچی محبت نصیب فرمائے اور پروردگار عالم سے سچی محبت نصیب فرمائے صحابی اکرام کی محبت یاقع درجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اللہ کے نبی سے محبت دی اللہ کی محبت ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے